تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے سوچ سمجھ کر بولا کریں الفاظ نسلوں کا تعریف کروا دیتے ہیں اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے تواہی اور بربادی ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسان کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل لا پروہ اور مایوس لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے اپنے اندر پرندے کی طرح آج بھی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے اور بے شک آج زی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھنا کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے میرے دل کے اتمنان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے بندوں کی رضا سے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں ایک صحت دوسری پراغت موسیقی